بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے دام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رہم والا ہے عجائب القرآن سے جانتے ہیں سروں کے اوپر پہاڑ کا واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت شریف کے احکام پڑھتے بنی اسرائیل کو سنائیں اور فرمائیں کہ تم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں جب بنی اسرائیل نے توریت شریف کے احکام سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے امکار کر دیا اس شرقسی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غزب نازل ہوا کہ نہ کہاں وہے تور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں مولک ہو گیا جو تین مل لمبی اور تین مل چوڑی زمین دیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سزدہ میں گر کر اہت کرنے لگے کہ ہم نے توریت کے سب احکامات کو قبول کیا اور ہم ان پر بھی کریں گے مگر ان لوگوں نے سزدہ میں اپنے رکسار اور بائے باؤں زمین پر رکھا اور دہینی آگ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سزدہ کرتے ہیں کہ بائے رکسار اور بائے مہوں زمین پر رکھتے ہیں بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لیا توریت اور توریت کے احکام پر عمل کرنے کا عرض کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اُڑ کر اپنی جگہ پر چلا دیا قرآن مجید میں اس واقعہ کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے مثلا سورہ عراف میں ہے ترجمہ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اُڑھایا وہ یا وہ سائبہ ہے اور سمجھے کہ وہ کن پر گر پڑے گا لوگ جو ہم نے تمہیں دیا زور سے وہ یاد کرو جو اس میں ہیں کہ کہیں تم پرہزگار رہو درسی ہیتایت اس واقعے سے معلوم واقع ناواقفوں یا سرقشوں کو کسی نیک کام کے کرنے یا اچھی بات کو قبول کرنے پر درات دھمکا کا مجبور کرنا یا ایند حکمت اور خداوند قدوس کی مقدس سنت ہے سر اقبال کی ایک نظم پیش خدمت کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خودورزی میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد دیں ہم کون ہیں کیا ہے با خدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے اگر یاد تو قافر کے ترانے ہی بس ہے اگر نہیں یاد تو مزید کی صدائے یاد دیں بنت ہوا کو نچاتے ہیں سارے عام محفل میں کتنے سنگ دل ہیں کہ رس میں حیاء یاد دیں اج اپنی زلط کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ ہے یا مگر خدا یاد دیں اللہ عزوجل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی سے اپنے دل کو روشن کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کریں و آخر و دعویٰ ہوں ان الحمدللہ رب العالمين اللہ حافظ خوش رہے